امریکی حکومت نے فائزر کے ساتھ ویکسین کی تیس کروڑ خوراکوں کا معایدہ کیا ہوا ہے اس میں سے ایک سو ملین یا دس کروڑ خوراکیں امریکی حکومت ایک سو پچانوے کروڑ ڈالرز کے عوض خرید چکی ہے امریکہ فائزر سے پانچ سو ملین اضافی خوراکوں تک حاصل کر سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ فائزر ویکسین پچانوے فیصد معصر ہے ایک کس دن کے وقفے سے اس کی دو خوراکیں دی جائیں گی اس کے بعد اگلا اہم قدم ہوگا لجسٹکس یعنی ویکسین کی تمام علاقوں تک فراہمی ویکسین کو تمام امریکی ریاستوں تک پہچانے کی ذمہ داری آپریشن وورپ سپیڈ کی تحت امریکی فوج کی ہے لیکن اس کے بعد ہر ریاست کا اپنا محکمہ اس صحت ویکسین سے متعلق تمام تر منصوبہ بندی کا ذمہ دار ہے اور پھر کووٹ کی وجہ سے بہت سے امریکی ریاستوں کے پاس وسائل کی کمی ہے سی ڈی سی کے ڈیریکٹر رابرٹ ریڈفیل نے ویکسین کی فراہمی کے لیے وفاق کو چھئی ارب ڈالرز کا تقمینا دیا تھا جس میں سے اب تک صرف بیس کروڑ فراہم کیے گئے ہیں فائزر کی ویکسین سے متعلق ایک بڑی تشویش یہ ہے کہ یہ منفی اسی ڈگری سینڈی گریٹ پر خوشک پرف کے کیس میں بھیجی جائے گی جو دس دن درجہ حرارت برقرار رکھ سکتا ہے ایک ویکسین کیس میں ایک ہزار یا پانچ ہزار فراہ کے ہیں استعمال کے لیے ویکسین کو پگھلایا جائے گا جس کے بعد اسے پانچ دن کے اندر اندر استعمال کرنا ضروری ہے دوسری طرف فڈی اے لوگوں کی آسانی کے لیے ایک ایسی ملکی ویب سائٹ بھی بنانے میں مصروف ہے جس میں شہری اپنا پتہ ڈال کر دیکھ سکتے ہیں کہ قریب ترین ویکسینیشن سینٹر کہا ہے تب تک لوگوں کو اپنے مقامی ہیلڈ دپارٹمنٹ سے رجوع کرنا پڑے گا کچھ ریاستوں کے پاس ابھی ویکسین کے لیے مناسب کولڈ سٹوریج نہیں ہے جبکہ بعض نے ویکسین کی اپنی ضرورت کا اندازہ بروقت نہیں لگایا تو ویکسین کی منظوری یقیناً بہت بڑا اور اہم قدم ہے لیکن لوگوں تک ویکسین پہنچانے کے راستے میں کئی مشکلات آ سکتی ہیں